اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اپنی برپور تحریک کر رہے ہوں گے تو کافی زیادہ کینڈیڈیٹس میں میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں میں نے ہنڈرڈ ایم سی کیوز یہ جو پچھلے ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہیں یہ میں نے بتایا تھے تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کافی زیادہ بینیفٹ ہوا ہے تو ریپیٹڈ کوسٹنز میں یہ والے جو کوسٹنز ہیں یہ بہت زیادہ آئے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹن جو کوسٹنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو پہلے میں نے ہنڈرڈ کوسٹنز شیئر کی ہیں تو ان کی جو ویڈیو ہے اس کی لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آج میں ون ہنڈرڈ ون سے لے کے ٹو ہنڈرڈ تک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھ لگے گی اور ویڈیو کو پلیز لائک کر دیا کریں دیکھیں ہم اتنی محضت سے بناتے ہیں ویڈیو تو آپ کبھی کام بنتا ہے کہ ایک لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کو سیو لازمی کیا کریں سائٹ پہ ڈاؤنلوڈ سے آگے ایک سیو کوپشن ہوتا ہے تو وہاں سے ویڈیو کو سیو کر لیا کریں جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبسکرائب کریں تو کافی زیادہ بھائیوں کے ریکویسٹ پہ میں جو ہے وہ ایکسپیرینس کہتے ہیں کہ ہمیں مل جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں جنرل نالیج کے جو کوسٹنز ہیں وہ بتائیں تو میں جو ہے جنرل نالیج کے جو موسٹ امپورٹن کوسٹنز ہیں جو ریپیٹڈ کوسٹنز ہوتے ہیں ہر بار کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں تو ورن ارڈ ون کوسٹن دیکھ لیتے ہیں اس سے آگے ورن ارڈ ون کوسٹن ہے ہولی پروفیٹ تو فائی سیمٹی وان ایڈی ان مکہ ونزیرو ٹو کوسٹن ہے تو یہ حضرت ابو بکر از اللہ تعالیٰ نو کا ہے کوسٹن ورن ارڈ تری ہے فرسٹ وار آف پانی پڑ دیر تو یہ ٹوئنٹی فرسٹ اپرل ففٹین ٹوئنٹی سیکس ہے ونزیرو فور ہے فرسٹ وومن سپیکر آف بلوچستان اسمبلی تو یہ رہیلہ حمید خان درانی ہے جو کہ پہلی سپیکر تھی بلوچستان اسمبلی کی ونزیرو فائی پہ ہمارے پاس وچ کنٹری پوچ پاکستان ممبرشپ انڈیو نائٹر نیشن تو یہ افغانستان نے مخالفت کی تھی نیکس پوچن ہے ونزیرو سیکس وچ اینجل برنگس ریولیشن تو حضرت جبرائیل اسلام وہی لاتے ہیں پوچن نمبر ونزیرو سیون کیپیٹل آف منگولیا تو منگولیا جو ہے یہ ایلن بیٹر ہے اس کا کیپیٹل ونزیرو ایٹ ہے سیکسین کا جو لمپک کہاں ہوئے تو یہ بریزیل میں ہوئے ونزیرو نائن ہے ونڈیٹ کا اجازم گیو دلی پیکٹ تو یہ جو ہے نائنٹین سیکسین کو کا اجازم میں دلی پیکٹ دیا تھا ونزیرو نائن ہے ونڈیٹ سوری ونزیرو تین نے ہمارے پاس فورٹی ایٹھ ہیڈز آف ہن اینڈ کاؤں ٹوگیدر ون فورٹی لیگز تو یہ ٹوینٹی سیکس ہیں کہہ رہے ہیں کہ فورٹی ایٹھ ہیڈز آف ہن اینڈ کاؤں ٹوگیدر مطلب جو مرگی اور ہیڈز آف ہن اینڈ کاؤں ٹوگیدر تو انڈ ون فورٹی لیگز تو ہو مینی ہنز آر دیر تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کتنی ہنز ہوں گی تو یہ ٹوینٹی سیکس ہوں گی ون ون الیون ہے سولہ دوبیہ ہے دیٹ تو سولہ دوبیہ جو ہے وہ چھے ہجری کو ہوا تھا ون ٹویل ہمارے پاس کوچھے نے ملالا کو ایوارڈ کس کے لیے ملا تھا تو ملالا یوسف زہی جو ہیں ان کو ایوارڈ ملا تھا نوبل پرائز ملا تھا پیس کی وجہ سے کہ انہوں نے امن قائمت کرنے کی کوشش کی تھی ون تھاٹین ہمارے پاس ہے طریقہ خلافت دیٹ تو یہ سٹارٹڈ ان نائنٹین نائنٹین کو قوچھے نمبر ون فورٹین ہمارے پاس علی واز بان ڈیش ٹونٹی اگاز نائنٹین تو نائنٹی سیمت تو اس میں پریپوزیشن کون سی لگے گی یہ پوچھ رہے ہیں تو یہ کون لگے گا ون ففٹین ہمارے پاس سٹرینٹ آب مسلم ان غزوہ بدر تو غزوہ بدر میں تین سو تیرہ جو تھے وہ مسلمان تھے قوچھے نمبر ون سکٹین نیم آف فرسٹ بک آف حدیث تو یہ شفا صدیقہ جو بک ہے وہ پہلی ہے قوچھے نمبر ون سیونٹین ہمارے پاس پکستان جوائن وچ ارگنیزیشن ان ٹو تھوزن سیونٹین تو ٹوزن سیونٹین میں جو ہے وہ شنگائی کوپریشن ارگنیزیشن پکستان نے جوائن کیا اور آئی ٹھنک کہ یہ لیٹسٹ جو جوائن کیا پکستان ہے یہ یہی ہے قوچھے نمبر ون ایٹین ہے مارے پاس وچ کنٹری ایکسپٹڈ پاکستان فرسٹ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے ایکسپٹ کیا تھا قوچھے نمبر ون ایٹین ہے فرسٹ موزن آف اسلام تو حضرت بلا رسی اللہ تعالیٰ نو ہے قوچھے نمبر ون ٹوئنٹی ہے سپیل چیک کی تو ایف سیون ہے قوچھے نمبر ون ٹوئنٹی ون ہے انڈسٹری ٹری تو انڈسٹری ٹری جو ہے وہ ورلڈ بینک کی تعاون سے کیا گیا تھا معاہدہ جو سند تاثم معاہدہ ہے یہ ورلڈ بینک کی مدد سے کیا گیا تھا ون ٹوئنٹی ٹو ہے ایریا آف فارش ان پاکستان پاکستان میں کتنا ایریا ہے فارش پہ نائنٹی نائنٹی کو جو ہوا تھا تو جو بتایا گیا تھا وہ تھری پوائنٹ ٹوئیٹ پرسنٹ تھا لیکن اب جو ہے وہ ون پوائنٹ نائن ون پرسنٹ ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑی جو ہے پریشانی کی بات ہے کوچھن میں ون ٹو تھری ہے جمامہ کس کے دور میں ہوئی جمامہ جنگی جمامہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی ون ٹوئنٹی فائی ون ٹوئنٹی فائی کوئل اس فاؤنڈ ان وچ ایریا آف پاکستان تو یہ تھر میں جو ہے وہ کوئل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے ون ٹوئنٹی فائی فائی زکاة made obligatory تو مطلب کہ زکاة جو فرض کرگی گئی تھی تو وہ ٹو ہجری میں کر دی گئی تھی یعنی کہ دو ہجری ون ٹوئنٹی سکس ہے ڈرٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرٹر کتنی تھی حفظ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار تھی کچھیں آف کاؤس ٹیٹا تو کاؤس ٹیٹا کا انٹیگرل کیا ہوگا لاغ سائن ایکس پلس سی لاغ سائن ایکس پلس کانسٹنٹ یا سی آپ کہہ سکتے ہیں کوچھ میں ون ٹوئنٹی نائن ہے مادر نحیم آف حضرت اسحاق تو حضرت اسحاق رجل اللہ علیہ وسلم کی مادر کا نام کیا تھا حضرت سارہ رجل اللہ علیہ وسلم کوچھ میں ون ٹھائٹی ہے پاس بٹوین چترال اور افغانستان افغانستان اور چترال کے دنمیان جو پاس ہے اس کو کیا کہتی ہیں دورہ پاس ون ٹھائٹی ون ہے مسلم کیم بیک ویڈاوڈ فائٹ ان وچھ غزوہ تو غزوہ تبعوب میں یہ ویڈاوڈ فائٹ واپس آگئے ون ٹھائٹی ٹو ہے نیئرس ٹو پلانٹ اون ارث ارث کے جو پاس والا پلانٹ وہ کونس ہے تو وہ وینس ہے ون ٹھائٹی ٹھائٹی کوسٹن ہے ہمارے پاس پاکستان اپوزڈ انڈیا انکلویشن آف تو پاکستان نے کسی وجہ سے انڈیا کو اپوزڈ کیا تھا ان ایس جی کی وجہ سے ون ٹھائٹی ور ایمر میئرمنٹ آف ارث کوئک تو ارث کوئک کی جو میئرمنٹ ہوتی ہے وہ کس سے کی جاتی ہے تو یہ ریکٹر سکیل سے کی جاتی ہے یہ فیزکس میں ریکٹر سکیل آپ نے پڑھا بھی ہوگا تو اس سے جو ہے وہ آرث کوئک کی میئر کی جاتی ہے ون ٹھائٹی فائیو ہمارے پاس فرکشن میکسیمم بیٹوین ٹائرز اینڈ روڈ ڈورنگ تو ہارڈ بریگ جب لگتی ہے تو یہ جو فرکشن ہوتی ہے ٹائرز اور روڈ کے درمیان یہ میکسیمم ہو جاتی ہے ون ٹھائٹی سکس ہے ایم بیسر آف کامون ویلتھ کانٹریز آر کال تو یہ ہائر کمیشن کہلاتے ہیں ون ٹھائٹی سیون ہے کہ سرکم فرنس آف ارث ارث کا سرکم فرنس کتنا ہے تو یہ فورٹی زیرو مطلب چالیس ہزار پچھتر کلومیٹر ہے ون ٹھائٹی ایٹ کوئسن ہے ہمارے پاس آئی ایم ایف فنکشن تو آئی ایم ایف کی کیا فنکشن مطلب کیا وہ کام کرتا ہے مینٹیننگ بیلنس بیٹوین ڈیمانڈ ایڈ سپلائی آف کانٹری مطلب جتنے بھی کانٹریز ہیں ان میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں اور جو سپلائی ہوتی ہیں ان کو مینٹین کرتا ہے یا ان کو مینٹین کرتا ہے ون ٹھائٹی نائی ہمارے پاس کوئسن ہے پنٹاگون اس فور تو پنٹاگون جو ہے یہ یو ایس ای ڈیفینس آفیس ہے ون ٹھائٹی اس سیری لون ون ٹھائٹی ون نے ان غزوہ عود وچ لیڈیڈ دا انیمی فورس تو ابو سفیان جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا غزوہ عود میں کفار کو ون ٹھائٹی ٹو قسطن ہے فرسٹ فیمل جسٹس آف بلوجستان ہائی کورٹ تو یہ سہیدہ تائرہ صفتر جو تھی وہ پہلی جسٹس تھی بلوجستان ہائی کورٹ کی ون ٹھائٹی تری ہے فیمل جسٹس تھی ون ٹھائٹی سپیس بیوین مارجن اور بیفور پیرا گراف اس کال تو یہ آئیڈنٹی آئیڈنٹیشن جو ہے کہلاتا ہے ون ٹھائٹی ورہ تو کٹ یوزلیس ایریہ آف ایمیج اس کال تو اس کو کروپ کہتے ہیں جو آپ جو ہے وہ یوزلیس ایریہ کو آپ جب ایمیج کے ذریعے کٹتے ہیں تو اس کو کروپ کہتے ہیں ہم اس کو آپ کروپ کرتے ہیں ون ٹھائٹی سٹائلنگ ان وارڈ تو یہ وارڈ آٹ ہوتا ہے ون ٹھائٹی سکھ نیم آف ون نائیٹین فیفٹی فائف ان ویچ کنٹری تو انڈونیش جو ہے وہ جو کنٹری ہے وہ تھا ون فورٹی سیون سندک پروجیکٹ اس پروڈیوسنگ تو یہ جو پروڈیوسنگ سندک یہ کپر اور گولڈ پروڈیوس کرتا ہے ون فورٹی ایٹ پاکستان پارلیمنٹ سسٹم بائی کیمیرل ہے ون فورٹی نائی ہمارے پاس کوششن ہے لارجسٹ آئن ریفانری سسٹم تو یہ سوری لارجسٹ آئن ریفانری پاکستان تو یہ پاکستان عرب ریفانری لیمیٹڈ ہے ون ففٹی ہمارے پرپس آف ویو ٹی او ویل ٹری ارگنیزیشن کا جو پرپس ہے وہ کہ ہے ریگولیشن ان انٹرنیشنل ٹریڈ ون ففٹی ون ہے ویٹی مین ٹو ہیل وون تو ویٹی مین سی آلسو کال اس کروب ایسید جو ہے یہ جلدی جوڑتا ہے ویٹی مین سی ون ففٹی ٹو ہے بیسٹ ارگن انرجی آف ایسید تو یہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں ون ففٹی تری ہے ایس پرسن پرچیز بک آف فائف ہنڈر سیل ایسید سیون ہنڈر پرسنٹ ایج پروفیت تو یہ فورٹی پروفیت ہوا کس کو کہا جاتا ہے تو بدر کو جنگ فرکان بھی کہا جاتا ہے تو یہ تھری آتا ہے اس کانسر وربل انٹیلیجنس کے کوششنز میں نے اپنے ویڈیو میں دیئے ہوئے آپ ضرور جا کر دیکھیں بہت بھائیوں نے پسند کی ہے کیونکہ میں نے کافی ڈیٹیل سے بتائے اور وہ امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں وہ نیکس پوچن ہے غزوہ عود میں شہید ہونے والے مسلم کی تعداد پاکستان میں الیکٹرک انرجی کی سب سے بڑے سورس کے الیکٹرک انرجی جو ہے وہ جو گیس اور آئل کی وجہ سے پروڈیوس ہو تو وہ ہے تھرمل بھی ہے اور بوت گیس اور آئل اچھا اس کے بعد ہے ون فیفٹی نائل لوکیشن آف ایران ویڈ ریسپیک ٹو پاکستان تو ویسٹ میں آئے ہمارے ایران اور اس کے بعد ہے ون سیسٹی جنگی جمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد تو ستر مسلمان شہید ہوئے تھے جنگی جمامہ میں 161 ہے date of publishing of cause of revolt تو 10th May 1857 162 ہے objective resolution was showed in assembly on تو یہ 7th March 1949 objective resolution جو بتایا گیا تھا assembly میں پیش کیا گیا تھا 163 ہے ہمارے پاس noun school جو ہے can be replaced with جو جب noun use ہوتا ہے تو جو school ہے وہ کس کے ساتھ replace ہو جائے گا it کے ساتھ مطلب کہ noun name or person place or thing ہے نا تو جب ہم بار بار سکول لکھتے نہیں ہیں لکھتے ہیں مطلب my school پر اگر ایسے لکھیں تو بار 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 سکول نہیں لکھتے پھر اس کے بعد ہم it کرنا شروع کر دیتے ہیں مطلب جگہ جگہ پہ it لگاتے ہیں it building age very high یہ وہ تو یہ جو ہے now جو school کا ہے اس کی جگہ it لگے گا 164 ہے سفٹہ سٹینلز فور تو یہ ساؤتھ ایشیان فری ٹریڈ ایریا ہے 165 ہے سٹینلز مسلم ان بدر تو بدر میں سٹینلز مسلم ان بیٹل آف اہد اہد میں کتنے مسلمان تھے تو ایک ازار مسلمان تھے اہد میں how many articles are in انگلیش تو کتنے آرٹیکل ہیں انگلیش میں two a and the مطلب تین ہے ای یہاں پہ n نہیں لکھا ہوا ویسے تین آرٹیکل ہیں انگلیش میں a and the مطلب n b آرٹیکل ہے آئی ایم 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 انٹرنیشنل مولیٹری فانڈ ہے 168 کوسین فانڈر آف اردو ڈیفیس اسوشییشن تو موسیل ملک ہیں یہ 169 ہے how many times name of حضر جبرائیل اسلام is mentioned in quran تو یہ four times ہیں حضر جبرائیل اسلام کو mention کیا گیا 170 ہمارے پاس ماؤنڈ اولیمپک اولیمپک is in تو گریس یہ تھا 171 ہے last پروفیٹ سینڈ بنی اسرائیل تو جو پروفیٹ سینڈ کیے گئے سے پہلے تو یہ فرینک تھی 173 ہے what is 110 of 90 تو یہ نمارے پاس آنسر اس کا آتے ہے 9 174 ہے مارے پاس what is 110 of 120 تو یہ جو ہے یہ بھی وربل کے questions ہیں تو یہ بہت important ہے وربل میں نے کو کہا ہے میرے آپ یوٹیوب چینل سلیو کہتے ہیں غلام کو 176 question ہے ہمارے پاس یہ جو بتایا ہے articles come before تو یہ کس سے پہلے آتے ہیں ناؤن سے پہلے سنگلر ناؤن سے پہلے تو at the rate of 177 ہے اسلام کا اسلام کیا ہے یہ یہ تو یہ 80 ہے 179 question ہے پاس in class of 500 student 3 40 are present find the percentage of absent student تو یہ 32 percent ہے percentage کا فرمولہ کیا ہوتا ہے جو present ہے na 3 40 اس کو multiply کریں 100 کے ساتھ اور divide کر دیں 500 پہ تو آپ کے پاس percentage آ جائے گی 180 question ہے 180 question ہے مارے پاس اخوت محوات mean تو اخوت کا مطلب ہے brother ہو جی بھائی چارہ 181 ہے ہمارے پاس what is ہدائبیا ہدائبیا کیا تھا یہ ہدائبیا جو ہے territory ہے مطلب محایدہ تھا place لکھا ہوا تو یہ peace ہے یہ مطلب کہ امن کا محایدہ تھا 182 ہے زیارت is residency of زیارت جو ہے کوئٹہ میں ہے تنک یہ آئی کنفرم بات یہ ہے جنگ ہے جو فجار ہے تو اس وقت اس وقت کی ایج کتنی تھی 15 year بات مجھے اس کا کنفرم نہیں آپ کنفرم کر لیں 184 ہے مارے پاس who translated the holy quran in urdu first مولانا اس حاق نے جو وہ translate گیا تھا 185 name of چائنہ انڈیا بارڈر تو یہ میک ون لائن ہے 186 ہے جہاد آف وومن اس تو ہجاب جو ہے جہاد ہے وومن کا 187 ہے they are three brothers ali is dash of the three تو cleverest اس میں آئے گا وہ آپ کو option دیئے گی ہوں گے تو جو سوٹے پلانسر ہوگا وہ آپ لگانا پہ سالٹ مائنز ہیں 190 ہے فتح خیبر فتح خیبر سات اجری ہوئی تھی 191 ہے نماز استقصہ is offered for تو نماز استقصہ جو ہے یہ بارش کے لیے پڑی جاتی ہے تو is often for rain 192 ہے جنا ریسارچ سینٹر was established in which year تو 1991 193 ہے lahore resolution date تو یہ 23 مارچ 1940 یا 23 1940 کرداد lahore پیش کی جس کرداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے 194 ہے first war war انڈیٹ جو ہے تو یہ جو پہلی war تھی اوکا بینڈ ہوئی تھی 19 18 کو world war ای تنگ یہ غلط لکھا ہوئی ہے وہ 857 کو شروع ہوئی تھی تو بٹ آپ اس بھی بارے میں بھی کنفرم کر لیں 195 ہے ہمارے پاس largest آئی لینڈ تو largest آئی لینڈ کون سا ہے گرین لینڈ 196 ہے اوپاک سٹین فار تو یہ ارگنیزیشن آوپی ٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ہے اس کی ابریبیشن 197 ہے دیمیر بادشاہ ڈیم تو بادشاہ ڈیم is on which river ہے انڈس river ہے جنگ اہود کا مارکہ کب پیش ہے تو جنگ اہود تین اجری کو لڑی گئی تھی 199 ہے جنہ ریسرچ سینٹر تو جنہ ریسرچ سینٹر کام پر واقع ہے مان لینڈ اسٹرن انٹارکٹی کا میں واقع ہے 200 question ہے اور پاس اور یہ last question ہے name the only sahabee mentioned in Quran تو کون سے جو صحابی تھے جن قرآن میں mention کیا گیا ہے صرف انہی کو کیا گیا ہے وہ حضرت زہد بن حریص رضی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ